اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج کا ہمارا لیکچر ہے بائیو ڈیورسٹی ہم نائنٹ کلاس کا چھٹا لیکچر لے رہے ہیں ٹوٹل اور یہ چیپٹر تھری اصل میں شروع ہو رہا ہے آج ہم شروع کر رہے ہیں اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں یہ والا چیپٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں ہمیں پانچ بڑے گروپس اینیملز کے وہ بتائے جائیں گے سمجھائے جائیں گے ان کے کیریکٹرسٹکس اور پھر اگلی کلاسز میں اور اگلی ڈگریوں میں جا کے آپ ان کے بارے میں پوری ڈیٹیلز میں پڑیں گے لیکن ان کی بیسکس آپ کو یہیں پہ پتہ ہونی چاہیے اور اس میں تھوڑے سے اور ایکسٹرا کونسپٹس بھی ہوں گے بائیو ڈیورسٹی کے حوالے سے اور کلاسیفکیشن کے حوالے سے ان کے بارے میں بھی ہم اس چیپٹر میں ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو یہ چیپٹر پڑھتے ہوئے اب اگر ہم بات کریں بیٹا سب سے پہلے اس کو شروع اس طرح کرتے ہیں کہ یہ دو لفظوں کا بنا ہوا ہے ایک آپ کو بتا ہے بائیو اور ایک چیز ہے دیورسٹی تو بیٹا دیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے ورائٹی ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں آپ بتاتے ہیں جی میں ایک بزار میں گیا یا فروٹ منڈی میں گیا وہاں پہ پھلوں کی بہت ساری دیورسٹی دیکھیں وہاں پہ سارے عام تو نہیں ہوں گے اور ایون آم بھی ہوں گے تو وہ بھی مختلف کیٹیگریز کے ہوں گے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں اسی طرح جب آپ کبھی فرض کیا آپ ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے اور اس جہاز میں آپ نے دیکھا میں نے جی مختلف طرح کے انسان دیکھے کوئی اورپینز تھے کوئی ہم لوگ تھے کوئی ایفریکنز تھے کوئی انڈینز یعنی انڈینز اور پاکستان یعنی سب کانٹیننٹ کے تھے کوئی جو ہیں وہ چائنیز اور ییلو نیشنز جو ہیں وہ ان کے جیسے تھے لیکن سارے انسان تھے اور سارے ہومو سیپینز ہی کہلاتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے اس باق اس کو کہتے ہیں بیٹا ورائیٹی ویدن آ سپیشی ایک ہی سپیش جس طرح میں نے کہا آم آم ایک سپیشی ہے اور آم کی ٹائپس بہت ساری تو وہ بھی ساری ورائیٹی ہے ڈائیورسٹی ہے ڈائیورسٹی کا مطلب ہی ہوتا ہے مختلف مختلف ٹائپس مختلف کیٹگریز ہے تو یہ چیز ہے اس طرح انسانوں میں میں نے آپ کو بتا دیا انسانوں میں بھی کوئی ایفریکنز ہیں کوئی انڈینز ہیں کوئی چائنیز اور یہ والے ہی نیشنز ہیں فلیپینز اور چائنیز اور جیپنیز وغیرہ اور کوئی یورپینز ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہے اب اگر ہم بات کریں ورائیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اور ورائیٹی دو طرح کی ہوتی ہے بیٹا ورائیٹی within a species یعنی ایک ہی سپیشی کے اندر جس کی میں نے آپ کو دو چار اگزامپل ابھی ابھی دے دی ہیں اور ایک ہوتی ہے ورائیٹی among the species یعنی دو طرح کی ورائیٹی among the species کا مطلب ہوگا ایک سپیشی اور ہے ابھی ہم انسان ہیں ہمارے اندر دوسری سپیشی میں پیٹھی ہوئی ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ کوئی بکریاں بھی ادھر پڑی بھی ہیں کوئی کیڑے مکوڑے بھی ہیں کوئی ہم ایک جنگل میں ہیں اور وہاں پہ انسان بھی ہیں وہاں پہ جانور بھی ہیں ہرن بھی ہیں ہر ایک چیز different different species ہے اور species کو define آپ نے پہلے سے کیا ہوا تھا لیکن میں پھر سے آپ کو پہلے biodiversity کی اور پھر ایک species کی definition بھی الگ سے لکھ دوں گا تاکہ آپ کو مسلم style نہ ہو پرانی بات یاد بھی آ جائے گی اچھا بائیو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا life تو ہم biodiversity کو اس طرح کہیں گے it is the variety within a species and among different species اب یہاں پہ species کو بھی define کر لیں تو بیٹا آپ نے species کا بارے میں پڑا ہوا ہے it is the group of living organisms that can interbreed naturally and produce fertile offspring لیکن بیٹا اس میں ایک interesting بات ہے کہ یہ تو definition general definition species کی آپ نے پہلے chapter میں پڑھی ہوئی ہے اور یہ آپ نے ایسے ہی لکھنی ہے اور ساتھ میں ایک 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 بات ایک فلاو بتاؤں گا پھر اس کا حل بھی بھوڑا سا ڈسکس کروں گا باقی آپ اگلی کلاسیت میں جا کے پڑھیں 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 reproductively isolated from all other species یعنی ایک species کے organism دوسری species کے organism سے reproductively complete isolated completely isolated ہوں گے سمجھ آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ they cannot interbreed with other species اور اس میں بھی اگر ہم کبھی کروائیں تو اس میں کچھ examples دیں گے تو اس کے اندر بھی infertile offspring produce ہوتی ہے ہم discuss کریں گے اس بات کو اب اتنا ہی یاد رکھنا ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں کچھ بیٹا جب دسویں کلاس میں پڑھیں گے تو کہیں کہ کچھ organisms ایسے ہیں جو asexual reproduction کرتے ہیں وہ تو interbreed کرتے ہی نہیں ہیں ان میں female اور male کا mating process ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر ان کو آپ species کیسے define کر دیں گے پھر ان کے اندر اور سابق تاب ہیں ان کے اندر ہم بیسیقلی پھر species characteristics ہم کہتے species do not shared genes وہ آپ میں genes کا تبادلہ نہیں کرتے number 2 they have the special genetic material ان کا اپنا خاص genetic material ہوتا ہے they have special structure structural and functional features یہ مختلف ان کے پھر یہ بعد کے criteria آ جاتے ہیں لیکن ابھی آپ نے جو paper کی حد تک صرف یہ واری definitions ہی یاد کرنی ہے اور اس کی example ایک آپ بھی دے دینا آپ homo sapiens کی دینے ہیں کیونکہ یہ انسان کو کہتے ہیں homo sapiens اور میں لائن لگانی یا بولڈ لکھ ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم discussion کریں گے یہ اس chapter میں آئے گا پہلے تو آپ نے یہ پھر دوسری بات اگر تھوڑا سا ایک تمہید بھی میں آپ کو بتا دوں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ یہ ہے بیٹا کہ اس دنیا میں ابھی بہت سارے living organisms رہتے ہیں ایک یہاں پہ figure دیا ہوا ہے کہ جناب اس دنیا پہ چار ایک میں انٹرسنگ آپ کو بات بتاؤ کہ تقریبا 1.5 million different طرح کے animals ہیں اور 0.5 million different طرح کے plants ہیں جو ابھی تک جن کے بارے میں discovery ہو چکی ہے اور اتنی species ہیں ہر species کے اندر آگے فر جیسرہ عام ایک species ہے تو اس کے اندر لگڑا عام اور چونسہ عام اور فلان اور عام وہ ساری ایک ہی species کے اندر count ہوں گی اس طرح کی اتنی species animal کی اور اتنی plants کی اور باقی جو فنجائی اور algae اور بیکٹیریا ہیں وہ سارے الگ ہیں اس سے اتنی زیادہ طرح کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا پہ ہے سائنس دانوں کے مطابق جو evolutionary record ہے ابھی تک کا اس کے مطابق سمجھ رہی ہے امیر کیا اتنی different طرح کے animals ہیں اور اتنی different طرح کے plants ہیں ایک بات اور ہے کہ یہ جو زندگی ہے کیا یہ اچانک اس دنیا پہ آ گئی تھی تو اس کا جواب ایک طرح سے ملتا ہے کہ آج سے جتنا اہم پرانا بیٹا آپ کو میں نے پیلیونٹولوجی میں ایک بات پڑھائی تھی تھوڑی سی کہ اصل میں نے فرض کیا یہ زمین ہے اور اگر آپ اس کے نیچے ایسے خدائی کرتے ہیں اور نیچے نیچے جاتے جاتے ہیں تو آپ کو مختلف یہاں پہ ایسی چٹانے ملتی ہے تو آپ جب ان کو باہر نکالتے ہیں یا ان سے سامپلز لیتے تو چٹانوں میں جب خدائی کر دیکھتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فرض کیا اچھا اس کے اندر کچھ ریڈیو ایکٹیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ میں صرف اندازے کی طور پر یعنی ایک آپ کو جنرل سا کونسیپ دے رہا ہوں کہ آپ کو ایسے نہ لگے جو چیز ہمیں پڑھائی گئی وہ بڑی عجیب سی ہے بس آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے باقی آپ پڑھیں گے کلاس میں جا کے کچھ ریڈیو ایکٹیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن سے شوائیں نکلتی ہیں آپ پڑھیں گے کمیسٹیو فیزکس میں لیکن آپ پڑھیں گے ہاف لائف کا آپ پڑھیں گے ہاف لائف کیا ہوتا بیٹا کوئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے جب وہ شوائیں خارج کرتا ہے تو اس کے ایٹمز کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے ایک خاص ٹائم ایسا ہوتا ہے اس ٹائم کے بعد اگر آپ نے ہزار ایٹم ایٹم رکھ دی تو ہزار سال کے بعد وہ پانچ سو جائیں گے اور پھر ہزار سال کے بعد وہ دو سو چاس ہو جائیں گے پھر ہزار سال کے بعد وہ ایک سو پچیس ہو جائیں گے اس طرح یہ ایک ہاف لائف کا کونسیپٹ آپ فیزکس میں پڑھیں گے بیٹا وہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کی مقدار کا پتہ کر لیں تو کیا ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ چٹان اتنے ہزار یا اتنے ملین سال پرانی ہے بھئی ہاف لائف ہوتی ہے اگر ہمیں ایک چٹان ہم نے نکال لی زمین کے نیچے خدائی کر کے وہ آہستہ ہی بنی ہے اس کے اوپر بھی بنی ہوگی پتھر کی اگر ہم اس کا سامپل لے کہ اس کے اندر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کو ایک خاص ریڈی فرد کی ایورین یم ہے کوئی اور ہے ہم اس کی مقدار اگر اس میں دھونڈ لیں کہ اس میں کتنے ایٹم ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو کے اندر جتنے فوسیل فوسیل کیا ہوتے ہیں آپ کو بتائے ایکسٹنگٹ اورگنزم جو دنیا سے ختم ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اتنے سال ہی فرد کیا اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ ہم سارے بیٹھ کے ایسے قیامت آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے نیچے سے ہی نکلے ہیں نا اوپر سے تو نہیں نکلے تو آہستہ 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 پورا شہر وہ ایسے بند ہو جائے پھر کئی ہزار سال گزر جائیں پھر اس سے بھی کئی ہزار سال گزر جائیں پھر اس کے بعد کوئی بندہ آکے دیکھے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو شہر یہ میں نے صرف تمہید دی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بتانے کے لئے یہ بتانا ضرور ہے بیٹا دنیا کے اوپر زندگی تقریبا عام طور پر ہماری زمین کی ہسٹری ہے وہ تقریبا کہتے کہ چار سے لے کر ساڑھے چار بلین سال پرانی ہے ارث اتنے سال اولڈ ہے صحیح ہے اچھا یہ اتنا سار پرانے ہیں ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا اتنے ہزار اربوں سال یہ اتنے بلین سال گزر گئے اب جو زندگی ہے نا زندگی وہ تقریبا آپ یہ سمجھیں کہ چھے سو ملین بلین نہیں ملین سال زندگی زمین کے اوپر کوئی چھے سو ملین سال پہلے وجود میں آئی اور جو بہت سارے اورگنزم تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے وہ یونی سیلولر تھے اس سے پہلے جو تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے بیکٹیریا تھے یونی سیلولر تھے جو اینیمل کی باڈی ٹائم کے قریب آئی ان میں سب سے پہلے جو کہا جاتا ہے کنفرم تو نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ سیمپل ملٹی سیلولر پروٹیسٹا بنے پھر آہستہ 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 پانی کی اندر زیادہ پھلتے گے پھر آہستہ 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 کچھ سے اینیمل بننا شروع ہو گئے کچھ سے پلانٹس بننا شروع ہو گئے کچھ سے فنجائی بننا شروع ہو گئے پھر اینیمل کے اندر بھی آگے ورائٹی یعنی اتنے ملین سال گزرتے 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 یہ جو دنیا ہے یہ وجود میں آگئی اتنی ساری سمجھ آگئی بات کی نہیں سمجھ آیا بیٹا یعنی زمین کے اوپر اب یہ لائن میں لکھا ہوا اگر آپ گوھر کریں یہ دیکھیں چار بلین سال ارت پرانی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ چھے سو ملین سال پہلے اس پلانٹ کے اوپر زندگی وجود میں آئی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤ ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ زمین کی زندگی کا ٹوٹل زندگی کا اس کو آپ جس طرح ایک سال کو جنوری فروری اس کو بارہ حصوں میں کنورٹ کر دے چار بلین سال کو بارہ حصوں میں کنورٹ کر دے یعنی پہلے کئی سال سال چار بلین سال کے اوپر بارہ پر دیوائی کرو تو کتنا بنتا ہے پوائنٹ سامتھنگ بلین سال بنیں گے خیر دفعہ کرو لیکن آپ یہ سوچیں کہ چار بلین سال کو اگر آپ یعنی سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں تین سو پین سٹھ دن کو آپ بارہ پر دیوائی کرتے تو مہینے نکل آتے اسی طرح چار بلین سال کو ڈیوائی کرو بارہ پہ ایک مہینہ اتنا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ نہیں بیٹا فرض کیا فرض کیا میں یہ کیلکولیشن سے بچنا چاہ رہا ہوں زمین کی زندگی ہے فرض کیا ایک سو بیس سال ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو بارہ پہ ڈیوائی کرے تو یعنی آپ ایک مہینہ کتنے سال کتنے سال کا ہوگا نہیں سمجھ جائی ادھر دیکھو بیٹا دیکھو ایک سو بیس سال کا ایک سال ہے ایک سو بیس یئر ایک ایک سو یئر آپ فرض کیا ہے ہم نے لیٹ اس کو سپوز کیا مجھے مہت اتنی اچھی پڑھانی ہی آتی آپ نے سپوز کیا ہے کہ ایک سو بیس سال کا ایک سال ہے یعنی ون یئر ایک سال یئر اور ایک مہینہ کتنے کا ہوگا آپ ایک سال کو بارہ پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دس سال کے برابر ایک مہینہ ہوگا سمجھ آئی اس بات کی یہ میں اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تو اگر آپ بیٹا فور بلین سال کو بارہ میں ڈیوائیڈ کریں یعنی فور بلین سال کا ایک کلنڈر بنائیں سمجھ رہے اور اس کلنڈر میں بارہ ہی مہینہ ہوں اور ان کے یہی نام ہوں سمجھ آئی فور بلین سال کا ایک کلنڈر بنے جس میں فور بلین سال پورے لکھے ہو تو ایک مہینہ تیس دن کا تو پھر نہیں ہوگا کتنے ملین سال کا ایک مہینہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ کہ زمین کے اوپر اگر زمین جنوری یعنی یکم جنوری سے شروع ہوئی تھی تو انسان اس میں اکتیس دسمبر کو آئے ہیں نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ سمجھ نہیں آئی دوبارہ سے یہ کون سی اصل میں نے پر چوت یہ کتاب میں پڑھا ہے میرا دل کیا کہ آپ کو بتاؤ اگر ہم زمین کی عمر کو زمین کی ایج کو ڈی وائی کر دیں ایک سال کے اندر رہے اس کے بارہ حصے کر دیں یا سمجھ میں ایک زمین ہوں فرد کیا اور آپ میرے بارہ حصے کر دیں پہلے حصے کا نام جنوری رکھ دیں دوسرے کا نام فروری رکھ دیں تیسرے کا نام مارچ اپرل پیروں کا نام دسمبر رکھ دیں سمجھ رہے ہیں آپ بات کو اور زمین کی زندگی اس طرح سے شروع ہو یعنی آپ پوری زمین کی لائف جو ہے اس کو بارہ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تو انسان اس زندگی کے آخری دن میں آئے جتنے کو ہم پرانے ہیں نا ہم بھی آخری دن میں آئے ہیں آپ سمجھ ہے پیٹ آپ سمجھ ہے کس کو سمجھ نہیں آیا ایمان دن سم میں پھر سے بتانے کو تیار ہوں لائی با پکا مجھے پھر بتاؤ میں میں پوچھوں گا ابھی تم آیا ہوگا ہے نا آب میں پوچھتا ہوں تم سے میں بتاتا ہوں آچھ دی پتہ لگیا بیٹا یعنی اب میں انگلیش میں اس کو فریز کروں اگر آپ یہ صرف علم کے لئے ہے کتاب میں نہیں لکھا if we divide the total life of the earth into one year consisting of 12 months and the whole life starts from یکم جنوری to the 31 دسمبر then human being appeared on 31 دسمبر اور جو دنیا کا تقریبا سب سے پہلا جاندار ہوگا وہ بھی یکم جولائی کو آیا ہوگا یعنی چھے مہینے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے آخری چھے مہینے میں جو پہلا جاندار آیا پھر اکتوبر اگر جہاں پہ اکتوبر ہوتا ہے سال میں اتنے کو ٹائم میں ورٹیبریٹس یعنی فشیز وغیرہ آنے شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر انسان تشریف لائے ایولوشنری سائنس کے مطابق یہ کہل سمجھ آگئی جناب بات کی ٹھیک ہے یہ اب اس کونسپٹ کو بار 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 پڑھئے گا ویڈیو میں بھی دیکھئے گا صحیح یہ آپ پہ چل جائے گا اچھا دیب تو یہ پرانی ہے اب بیٹا یہ تو ہو گیا ایک سوال یہ بائیو ڈیورسٹی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور آخر میں میں آپ کو دوسرا شورٹ کوئیسٹن بتانے لگا ہوں that is importance of importance of bio diversity بیٹا بہت important شورٹ کوئیسٹن ہے میں تو اکثر اس طرح دیتا ہوں کہ define biodiversity right its importance صحیح ہے ویسے تو biodiversity کی اتنی biodiversity سے مراد کیا ہے variety of living things ہاں پرندے فلاں پرندے پیجن سپیرو ہیں وہ گھاس وہ مچھلیاں پانی کے اندر باقی مخلوقات کیڑے مکوڑے فلاں اور ڈنکیز وقیرہ بھی سارے اس میں آ رہیں گے تو اب ہم بات کریں importance of biodiversity تو بیٹا اس میں کچھ points ہیں آپ نے points کی شکل میں لکھیں گے تو بڑا ہی اچھا ہو جائے گا number one that is the biodiversity provides food to human being یہ انسان آپ کو پتا ہے ہاں جی آپ کیا کھاتے سارا دن مجھے بتائیں حضر برگر بھی کھائیں گے تو اس میں انسانوں کو دوسری زندہ چیزیں انسانوں کو کھانا کھراغ پروائیڈ کرتی یہ ان کی سب سے اہم تری importance ہے اس کے بعد number 2 بہت سارے chemicals and drugs میں آپ کو دو drugs کی example دیتا ہوں باقی تو آپ سمجھ جائیں گے بہت ساری دنیا میں دو ایسی دوائیا ہیں جنہوں نے انقلاب برپا کیے تھے چلو میں ایک ایسی دوائی ہے جس پہ بقاعدہ نوبل پرائز دیا گیا اور اس نے بڑے انسانوں کی جان بچائی اور اس دوائی کا نام تھا پینیسلین یہ دنیا کی سب سے پہلی انٹی بائیوٹک تھی پینیسلین تو پینیسلین جو تھی یہ ایک فنگس سے لی جاتی تھی ابھی بھی ایک فنگس سے لی جاتی ہے اس کا نام ہے پینیسلین کرائیسو جینم اور پینیسلین نوٹیٹم صحیح ہے تو یہ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ پینیسلین یہ دوائی یعنی ڈرگز ہیں اور کیمیکلز میں آپ ہزاروں کیمیکلز بیٹا ڈائز ٹھیک ہے اور اسی یعنی ڈائز مطلب کپڑا نہیں رنگ تے وہ والی اب تو خیر وہ لیبارٹری میں بنتی ہے لیکن پہلے یہ نیچرل سورس سے ہی لی جاتی تھی پھر اس کے علاوہ بیٹا آپ دیکھیں تو خیر وہ انڈسٹریل مٹیریل کے اندر بتاؤں اور اور بہت سارے کیمکل کمپاؤنڈ ہم جو ہیں اب آج کل دوائیاں انسولین ہم وہاں سے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہرمونز بہت سارے ایسے ہیں جو ہم ان سے لیتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہم پلانٹس اوریجن سے حاصل کرتے ہم اب آگلی بات آگئی بیٹا انڈسٹری مٹیریل ہم بہت ایک تو آپ کو پتا ہے ہم ٹیمبر لیتے ہیں انڈسٹری مٹیریل یہ ہم بائیو ڈیورسٹی زندہ چیزوں سے لیتے ہیں ان میں ٹیمبر آگئی لکڑی آگئی اس کے علاوہ جناب ریزنز ربڑ ٹھیک ہے اور بہت سارا کچھ ہم زندہ چیزوں سے لیتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنی جیکٹ سے لے کر اپنے جوتے اگر چمڑے کے پہنے ہوں وہاں تک اور بہت ساری چیزیں اپنی جوتوں کی پولش تک کئی اس میں بھی چیزیں کمپاؤنڈ ایسی چیزیں ڈالتی ہیں جو living things سے حاصل کمپلیکس کمیونٹی کے بارے میں بتایا تھا تب یاد آیا تب دیکھیں سیمپل کمیونٹی میں تھوڑی ڈیو 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 ہوتی ہے اور بیٹا سمجھ جائے کچھ کمپلیکس اور سیمپل میں دوبارہ بتا ہوں سیمپل کمیونٹی مطلب ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی پاپولیشن ہوں مثلا میں نے آپ بتایا تھا ایک لکڑی کا تنہ گرا ہوا ہے اس میں تھوڑے سے ایک چوہ رہتا ہے ایک سامپ رہتا ہے اور تھوڑی سی کیڑے مکوڑے ہیں تو دونے اس میں لکڑی میں اپنا ہاں تو یہ سیمپل کمیونٹی تھی ایک پورا جنگل پانی کے اندر کی مخلوقات بھی ہیں اس میں کیڑے مکوڑے بھی بہت سارے ہیں اس میں گھاس بھی ہیں پلانٹس بھی ہیں پرندے بھی ہیں بہت سارا کچھ تو زیادہ سٹیبلیٹی پھر کس میں تھی کمپلیکس میں کیوں تھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کیونکہ اگر ایک جاندہ ایک کمیونٹی کے اندر بہت ساری دیفرنٹ طرح کے ارگنیزم ہوں تو ہر ارگنیزم کو کھانے کے لیے بہت ساری آپشن آویلیبل ہوتی ہیں اور ایک سپیشی کی پاپولیشن پر چیک بھی رکھتی ہے اگر فرض کی آپ خرگوش بڑھ جائیں گے تو بلیاں ان کو صاف کر دیں گی ٹھیک ہے اور اگر خرگوش بڑھیں گے تو اگر بلیاں ان کو کم نہ کریں تو وہ سارے کی گاز کھا جائیں گے سمجھائی نا تو سسٹم مینٹین رہتا ہے یہ صرف ابھی تک اتنا پڑھائیں گے انوائرمنمنٹ کے اندر تب آپ پوری ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا لیکن ابھی بس آپ نے میں ایک لائن لکھوانی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ سارا کچھ بتایا اور وہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کبھی بائیو ڈیورسٹی کی ڈیفینیشن بھی آ جائے نا تو ڈیفینیشن میں بھی یہ لکھنے کے بعد یہ لائن for development and stability of ecosystem جو ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں انوائرنمنٹ ہے انوائرنمنٹ کو بنانے میں اور اس کو پھر stable رکھنے میں اس کو maintain رکھنے میں کتاب میں یہ لائن لکھ ہی لیکن اکثر لوگ اس کو ignore کر دیتے اس کے لئے biodiversity بیٹا فرض ہے جتنی زیادہ ترہ کی diversity ہوگی organisms ہوں گے animals plants سارا کچھ اتنا زیادہ stable ecosystem ہوگا جتنی کم diversity ہوگی اتنا کم stable ecosystem ہوگا تو ابھی تک آپ نے صرف اتنا بڑا آج کے دو definitions تھی ایک importance ہے یہ تین short question ہوگئے اور چوتھ دو mcqs ہیں mcqs یہ تھے زمین کی ابتدا کب ہوئی اور جو ہے اس میں زندگی کی ابتدا کب ہوئی approximately اور دوسری جو definitions تھی وہ biodiversity اور species کی definition تھی اور short question تیسرا تھا importance of biodiversity باقی جتنا کچھ اس میں بتایا گیا وہ جس ان چیزوں کو پڑھانے سمجھانے کے لئے تھا کوئی سوال ہے تو بتا سوال